مائکرو فون ایک ایسا آلہ ہے جو سوتی طاقت کو بڑھ کی طاقت میں تبدیل کرتا ہے یہ ڈیوائز سوتی لہروں کو بڑھ کی والٹیجز میں تبدیل کرتی ہے جو بعد میں دوبارہ سوتی لہروں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور سپیکر کے ذریعے ان کو بڑھا دیا جاتا ہے آج کے دور میں مائکرو فون موسیقی اور تفریحی سنتوں سے وابستا ہے لیکن یہ حالات سولہ سو کی دہائی سے تعلق رکھتے ہیں جب سائنس دانوں نے آوازوں کو بڑھانے کے طریقوں کو تلاش کرنا شروع کیا سولہ سو کی دہائی میں انگلیش فیزسٹ اینڈ انورٹر روبرٹ کو ایک سوتی کپ اور سٹرنگ طرز کا فون تیار کرنے کا معجد مانا جاتا ہے اگر ہم اٹھارہ سو کی دہائی کا مطالعہ کریں تو اٹھارہ سو ستائیس میں سر چارلس نے مائکرو فون لفظ کا استعمال کیا اسی دورانیے سٹون ٹیلی گراف کی ایجاد کے لیے جانے جاتے ہیں اٹھارہ سو بیس کی دہائی میں انہوں نے اپنا وقت سوتیات کے مطالعہ کے لیے وقف کیا اس مطالعہ نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ کیسے آوازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اٹھارہ سو چھہتر میں برلینر نے مشہور معجد تھومس ایڈیسن کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ ایجاد کیا جسے بہت سے لوگ پہلا مائکرو فون سمجھتے ہیں ایڈیسن اینڈ برلینر کے مائکرو فون بنانے کے چند سال بعد ایک برطانوی پرفیسر جنہوں نے پہلا کاربن مائکرو فون تیار کیا یہ مائکرو فون مختلف کاربن مائکرو فون کے لیے ابتدائی بروٹو ٹائپ تھا جو آج بھی استعمال میں ہیں سال انیس سو پندرہ میں ویکیم ٹیوب ایمپلیفائر کی ڈیولپمنٹ کی ترقی نے مائکرو فون سمیت بہت سے آلات کے حجم کی پیداوار کو بہتر بنانے میں مدد انیس سو سولہ میں کنڈنس مائکرو فون جسے عام طور پر کپیسٹر مائکرو فون کہا جاتا ہے ایسی وینٹے نے اسے اپنے نام کے ساتھ منسلک کیا ویسے تو ایسی وینٹے کو ٹیلی فون کے لیے آرڈیو کوالٹی کو بہتر بنانے کا کام سوپا گیا تھا لیکن اس کی اختیراعات نے مائکرو فون میں بھی اضافہ کیا انیس سو بیس کی دہائی میں بروڈ کاسٹ ریڈیو دنیا بھر میں خبروں اور تفریح کا ذریعہ بن گیا بہتر مائکرو فون ٹکنالوجی کی مانگ میں اضافہ ہوا اس کے بعد آر سی اے کمپنی نے پہلا ریبن مائکرو فون ریڈیو بروڈ کاسٹنگ کے لیے تیار کیا انیس سو اٹھتر میں جارج نیومن اینڈ کارپوریشن کی بنیاد جرمنی میں رکھی گئی اور اس کارپوریشن نے اپنے مائکرو فون کی وجہ سے بہت شہرت حاصل کی جارج نیومن نے پہلا کمرشیر کنڈینسر مائکرو فون ڈیزائن کیا جس کی شکل ایک بوتل کیسی تھی انیس سو ستاون میں سر ریمن جو کہ ایک کالج میں ایڈوکیشنل میڈیا ریسورسز انجینئر تھے انہوں نے پہلا وائرلیس مائکرو فون ایجاد کیا جو ملٹی میڈیا اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ ریڈیو ٹیلیویجن اور آلہ تلیم کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا انیس سو انسٹھ میں پہلا یونی ڈائریکشنل مائکرو فون ایجاد کیا گیا جو مائکرو فون کی سائیڈز کی بجائے مائکرو فون کے ٹاپ سے آواز کو پک کرتا تھا اگر ہم سال انیس سو تیرہ سی کا مطالعہ کریں تو اس سال ایک ڈائریکشنل مائکرو فون ایم کے ای ٹو سٹوڈیو کے لیے ڈیزائن کیا گیا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مائکرو فون کے ڈیزائن اور کوالٹی بہتر ہوتی گئی سال دو ہزار میں مائکرو الیکٹرو میکینیکل سسٹم یعنی کے ممز مائکرو فون جو کہ پورٹیبل ڈیوائسز کے ساتھ ساتھ ہینڈ سیٹ، لیپ ٹاپ اور سیل فونز میں بھی استعمال کے حوالے سے زیادہ مقبول ہو رہے تھے اس کے علاوہ چھوٹے سائزز کے مائکز کا رجحان، آٹو موبائل ٹیکنالوجی، ویریابل ڈیوائسز اور سمارٹ ہومز جیسی اپلیکیشن کے ساتھ بڑھ رہا تھا ایجن مائک کو سال دو ہزار دس میں متعارف کروایا گیا جو مختلف ڈائریکشن سے آواز کو پک کرتے تھے مائکرو فونز ٹیکنالوجی مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے موجودہ دور میں مائکرو فونز ٹیکنالوجی کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کے لیے آج بھی ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں